بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش شامدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبت کہانے میں چلتے ہیں آج کی کہانے کی طرف خلیفہ حارون رشید ایک روز سری شام جاپر مسرور کے ساتھ لباس تبدیل کی ہوئے حالات معلوم کرنے کے لئے پھر رہا تھا ایک بڑے پاہی گیر کو دیکھا کہ بیٹھا ہوا قسمت کا گلہ کر رہا ہے خلیفہ نے جاپر سے اشارہ کیا کہ حال دریافت کرو جعفر بڑے کے پاس گیا اور ہم دردی سے پوچھا کہ چچا کیا بات ہے تقدیر کا شکوا کیوں کر رہے ہو بڑا بولا کہ میں ایک گریب عیالدار ماہی گیر ہوں آج تمام دن دریا میں جال ڈالتا رہا لیکن ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں آئی اور گھر والوں کے پاس ایک وقت کی بھی گزہ نہیں خلیفہ نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ دریا پر چلو اور جال ڈالو جو کچھ بھی نکلے گا سو دینار میں خرید لوں گا بڑا بہت خوش ہوا اسی وقت جال کاندھے پر ڈال کر چلنے کے اتیار ہو گیا دریا پر پہنچ کر ماہی گیر نے جال پھیکا اتفاقا جال میں ایک بہاری سندوق آ گیا خریفہ نے حس بیوادہ سو دینار عطا فرما دی اور سندوق لے کر میل سرائے میں واپس آیا سندوق کھولا گیا تو اس میں ایک جوان عورت کے ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی لاش پر آمد ہوئی خلیفہ حارون نے جعفر کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ماجرہ ہے اتنا بڑا ظلم میرے قدموں کے نیچے ہو جائے اور کسی کو قبر تک نہ ہو میں تمہیں تین روز کی محلت دیتا ہوں اگر اس عرصے میں صحیح حالات اور قاتل نہ ملا تو تم قتل کیے جاؤ گے جعفر حیران و پریشان گھر واپس آیا وہ جانتا تھا کہ تین روز میں اس واقعے کا سراغ ملنا نمکن ہے اس لئے اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا اور گھر میں بیٹھ کر خداوند کریم و کارسات سے دعا کرتا رہا تین روز کے بعد بادشاہ نے جعفر کے قتل کا اعلان کرا دیا اور ساتھ ہی اسوا پر قتل بھی مشہور کر دئیے گئے کہ دریا سے صندوق میں بندے کے عورت کی لاش پر آمد ہوئی ہے اور اس کا قاتل نہیں ملا وزیر آزم کو تین روز کی محلت دی گئی تھی کہ وہ قاتل کو تراش کر لے ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا چونکہ قاتل کا سراغ برامد نہیں ہوا اس لئے آج جعفر وزیر قتل کی جائیں گے جب جعفر کو مقتل میں لائے گیا تو ایک بڑھا شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا قاتل میں ہوں جعفر اس سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ صفوں کو چیرتا ہوا ایک نوجوان آیا اور بولا کہ حضور آپ بھی بے قصور ہیں اور یہ بزرگ بھی حقیقتاً قاتل میں ہوں چنانچہ اس واقعے کی اطلاع خلیفہ حارون رشید کو کی گئی اس نے سب لوگوں کو دربار میں طلب کیا اور اس پوڑیا اور جوان سے اصل حالات دریافت کیے نوجوان شخص نے ہاتھ بان کر عرض کیا کہ حضور یہ بزرگ میری چچا بھی ہیں اور خسر بھی ان کی لڑکی اور اپنی بیوی کا قاتل میں ہوں واقعہ یہ ہے کہ میری مقتول بیوی بیمار تھی ایک طبیب نے اس کے لئے سیب تجویز کیے تھے میں نے ہر چند سیب تلاش کیے لیکن بغداد میں اس وقت ایک سیب بھی نہ ملا ایک شخص نے کہا کہ بسرے کے شاہی باغ میں آج کل سیب مل سکتے ہیں اور کہیں نہیں چنانچہ میں بسرے گیا اور بادکت تمام تین دینار میں تین سیب کھریدے اور لاکر اپنی بیوی کو دے دیے شام کو میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ سامنے سے ایک گلام سیب اچھالتا ہوا جا رہا تھا میں نے پیچانا کہ یہ وہی سیب ہے جو میں بسرے سے لائیا تھا میں نے اس کو بلایا اور دریافت کیا کہ یہاں تو سیب نہیں ملتا تم کہاں سے لائے وہ کہنے لگا میری معشوقہ نہیں دیا ہے میں کئی روز سے باہر گیا ہوا تھا آج واپس آیا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ علیل ہے میں مزاج پرسی کو گیا چنانچہ اس نے یہ سیب مجھے دے دیا جو اس کا بے وکوف کھاوند بسرے سے اس کے لئے لائیا تھا گلام کی بات سن کر گیرت اور گسے سے میری حالت مجنو جیسی ہو گئی اس وقت میں گھر گیا تو دیکھا کہ میری بیوی کے پاس صرف دو سیب رکھے ہیں میں نے پوچھا کہ تیسرے سیب کا کیا ہوا وہ بولی مجھے معلوم نہیں شاید کسی بچے نے اٹھا لیا ہوگا مجھے چونکیا سلوہ کیا معلوم تھا اس لئے میں ضبط نہ کر سکا اور میں نے اس کو قتل کر کے صندوق میں بند کیا اور دریافت میں ڈالایا تھوڑی تیر بعد میرا لڑکا روتا ہوا آیا میں نے پوچھا کیا ہوا وہ بولا میں یہاں سے ایک سیب لے کر باہر چلا گیا تھا اور میرے ہاتھ سے ایک گلام نے چھین لیا میں رونے لگا وہ گلام بولا کہ تو یہ سیب کہاں سے لیا میں نے کہا میری ماں بھی مار ہے میرا باپ اس کے لئے تین سیب بسرے سے لیا ہے میرا سیب دے دو ورنہ میری ماں مارے گی اس گلام نے مجھے مارا اور سیب لے کر بھاگ گیا بچے سے یہ واقعہ سن کر مجھے اتنی پیشی مانی ہوئی کہ عرض نہیں کر سکتا لیکن اب کیا کر سکتا تھا اس کے بعد میں نے اپنے خسر کو کل واقعے کی اطلاع کی وہ بھی رونے لگے ہم ابھی ماتمداری سے فارغ نہیں ہوئے تھے یہ اطلاع ملی کہ میری بیوی کے قتل کے عوض میں جعفر وزیر آزم بلا قصر مارے جا رہے ہیں چنانچہ میں وہاں پہنچا اور اپنے جرم کا اقرار کیا خلیفہ نے اس جوان اور بڑھے کو ماف کر دیا اور کہا کہ اصل قصر اس گلام کا ہے جس نے اتنا بڑا بہتان تراشا اور اس کے بعد جعفر کو حکم دیا کہ اس گلام کو تلاش کراؤ جعفر نے اس نوجوان کی امداد سے ہر چند کوششیں کی لیکن گلام کا کوئی سراغ نہ ملا جعفر بادشاہ کے مداج سے واقع تھا کہ اگر گلام نہیں ملے گا وہ مجھے ہرگز ماف نہیں کرے گا اسی پریشانی میں اگلے روز جعفر اپنی چھوٹی لڑکی کو پیار کر کے باہر جانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کے جیب میں کوئی سخت چیز ہے نکال کر دیکھا تو وہی کمبک سیب تھا جس کے لئے پہلے ایک قتل ہو چکا تھا اور اب جعفر کی جان مسئبت میں پسی ہوئی تھی اس نے اس سے پوچھا کہ یہ سیب تمہیں کہاں سے ملا لڑکی بولی کہ میں نے اپنے گلام ریمان سے تین دینار میں خریدا ہے جعفر نے گلام کو طلب کیا اور سیب دکھا کر پوچھا کہ یہ سیب تم کہاں سے لائے تھے گلام نے کہا حضور کئی روز ہوئے جب میں نے یہ سیب ایک لڑکے سے چینیا تھا جعفر نے گلام کو گرفتار کرا لیا اور شہنشاہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا خلیفہ نے حکم دیا کہ اس گلام کو سریعام قتل کیا جاوے جعفر نے دست بستہ کھڑے ہو کر رز گیا کہ گلام کبھی قصور ارادی نہیں ہے اس نے جھوٹ تو ضرور بولا مگر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس شخص سے یہ غلط پیانی کر رہا ہے وہ اس لڑکے کا باپ ہے جس سے میں نے سیب چینہ ہے اور میں آپ کو نور دین اور شمس دین کا قصہ سناتا ہوں جو شاید اس سے بھی زیادہ عجیب ہے نور دین اور شمس دین کی کہانی وزیر جعفر نے کہا پچھلی زمانہ میں مصر پر ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کے وزیر کے دو لڑکے تھے نور دین اور شمس دین ایک روز شام کو دونوں بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے نور دین بولا کہ کیا یہ اچھا ہو جو ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جائے اور ایک ہی روز ہم دونوں کی یہاں لڑکے پیدا ہوں شمس دین نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا اور تمہارے یہاں لڑکی ہو اور ان دونوں کی شادی کر دی جائے نور دین نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم میری لڑکی کو حق مہر میں کیا دوگے بڑا بھائی شمس دین کہنے لگا تین ہزار دینار سرک اور تین باغ نور دین نے کہا کہ مجھے اتنا چھوٹا حق مہر منظور نہیں میری اور تمہاری حیثیت برابر ہے شمس دین کو اس بات پر غصہ آ گیا اور کہا کہ تم میری توہین کر رہے ہو صبح ہونے دو میں تمہیں اس کا مزہ چکھاؤں گا غصے میں شمس دین دانت پیستہ ہوا چلا گیا نور دین کو بھی اپنے بھائی کے سکت الفاظ کا ملال تھا رات بات دونوں اسی فکر میں گلتانوں پیچان رہے شمس دین صبح کو باپ کے ساتھ شکار کھلنے چلا گیا لیکن نور دین مناسب زادے رہ لے کر بسرہ کی طرف روانہ ہو گیا کئی روز کے تھکا دینے والے سفر کے بعد بسرے پہنچا اور ایک مقام کا انتظام کر کے تلاش روزگار میں پھیرنے لگا نور دین ایک دن بازار میں کھڑا تھا کہ بسرے کے وزیر کی سواری گزری وہ بھی تماشا دیکھنے لگا اتفاقا وزیر کی نظر نور دین پر پڑ گئی اور اس نے اپنے تجربہ اور کیافہ سے اندازہ لگا کہ یہ کسی اونچے گھرانے کا نوجوان ہے اور اپنے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ نور دین کو اپنے ساتھ لاکر میرے سامنے پیش کرے چنانچہ ایک شخص نور دین کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو وزیر عظم بلاتے ہیں میرے ساتھ چلیے نور دین اس کے ساتھ چلا اور وزیر کی قدرت میں حاضر ہو کر بہت عدب سے سلام کیا وزیر نے بڑی شفقت سے اپنے پاس پٹھایا اور دریافت کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہو اور کس طرح یہاں آنا ہوا نور دین نے ضروری حالات ارض کیے اور کہا کہ میں مصر کے وزیر کا لڑکا ہوں بعد معاملات ناغوار خاطر پیش آئے اور میں گھر سے چلا آیا اور میں نہیں چاہتا کہ اب اہل کھاندان کو اپنی اطلاع دوں اگر قدار نے فضل کیا اور میں اپنے قوت بازو سے کسی قابل ہو گیا تو دیکھا جائے گا وزیر نے جوہر قابل پر رکھ لیا تھا چنانچہ نور دین کو اپنے پاس رکھ لیا اور ہر روز اس کی قابلیت اور ذہانت کا محترف ہوتا رہا اس عرصے میں خفیہ ترائے سے نور دین کے بیان کی تصدیق بھی کر چکا تھا ایک روز اس نے نور دین سے کہا کہ میری کوئی ندینہ اولاد نہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں اور بطور فرزن داماد اپنا وارث بنا لوں نور دین نے منظور کر لیا چنانچہ وزیر نے بڑی دھوم دام سے اپنی لڑکی کی شادی نور دین سے کر دی اور اپنی جائدات کا وارث بھی کر دیا اسی حسنا میں نور دین نے اپنی ذاتی استعداد سے شہر میں کافی رسوک پیدا کر لیا تھا اور تمام امراض درپار اس کو پسند کرنے لگے تھے وزیر نے ایک روز اس کو بادشاہ کے سامنے اپنا بھتیجہ اور داماد کی حیثیت سے پیش کیا بادشاہ نے درپار میں حاضری کی اجازت دے دی اور زمرہ امراض درپار میں شامل کر لیا قضاء قدرت سے جس روز نور دین کی شادی ہوئی تھی اسی روز مصر میں شمس دین کی شادی بھی کسی رئیس شہر کی لڑکی سے ہو گئی تھی اور نو مہا کے بعد ایک ہی دن بسرے میں نور دین کے یہاں اور مصر میں شمس دین کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اور اسی طرح وہ خواب جو دونوں بھائیوں نے تصور میں شمس دین اور نور دین نے دیکھا اصل میں حقیقت بن گیا نور دین نے اپنے لڑکے کا نام بدر دین حسن رکھا باپ اور نانے نے بچے کے مستقبل کا شروع ہی میں فیصلہ کر لیا تھا چنانچہ اس کی تربیت کا بہترین انتظام کر دیا گیا اور یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے نور دین دربار شاہی میں جاتا رہا اور اپنی قابلیت اور قوت کارکردگی سے بادشاہ کے دل میں گھر کر چکا تھا جب وزیر آزم بسرا اور نور دین کے خسر قضاء الہی سے انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے نور دین کو ہی اپنا وزیر بنا لیا شمسدین بھائی سے لڑ کر اس وقت تو باپ کے ساتھ شکار کو چلا گیا لیکن واپسی پر اس کو ندمت ہوئی کہ ہم خواب مخواہ آپس میں لڑے اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایسی ملامت کی جو کسی طرح مناسب نہ تھی چنانچہ وہ بھائی کے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ نور دین کسی طرح خاموشی سے نکل گیا شمسدین کو بہت صدمہ ہوا اور باپ کو اس کے چلے جانے کی اطلاع کی لیکن وہ واقعہ بیان نہیں کیا جو جھگڑے کی وجہ بنا تھا باپ نے ہر چند نور دین کی تلاش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی مجبورن صبر کر کے خاموش ہو گیا کچھ دن بعد شمسدین کی شادی ہوئی اور اسی دوران میں باپ کا انتقال ہو گیا اور شاہ مصر نے شمسدین کو اپنا وزیر بنا لیا لیکن شمسدین کے دل سے پشیمانی کا وہ احساس نہ گیا کہ صرف میری وجہ سے چھوٹا بھائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا اور اب خدا جانے کی سہال میں ہو گیا نور دین نے اپنا زمانہ وزارت میں ریایہ کے رہات و آرام کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیئے اور لوگ اس سے اتنی محبت کرنے لگے کہ شاید کسی وزیر کو حاصل ہوئی ہو اور اسی دوران میں اس کا لڑکا بدردین حسن بھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے جوانی کی سرحد میں تاخل ہو چکا تھا چنانچہ نور دین اس کو اپنے ساتھ دربار میں لے جاتا اور ذمہ وار کاموں کی عملی تعلیم دیتا بادشاہ بھی اس سے بہت کچھ رہتا تھا ریایہ کے مفاد کے کاموں کی نگرانی بدردین حسن کے ہی سپرد تھی اور وہ عوام میں اتنا مقبول تھا کہ لوگ اس پر پروانہ وار نسار ہوتے تھے اسی سمانے میں نور دین بیمار ہو گیا اور بادشاہ نے وزارت عظمہ کا کام بھی بدردین کے سپرد کر دیا دربار میں کچھ حاصل بھی تھے جو ان باپ بیٹوں کا اقتدار دیکھ دیکھ کر جلتے تھے انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بادشاہ کو یہ سمجھایا کہ بدردین حسن اور نور دین ریایہ میں بہت مقبول ہیں اور ان کا اتنا اثر قیم ہو چکا ہے کہ اگر کسی وقت خلاف کھڑے ہو گئے تو آپ کے شہزادے کو سلطنت سنبھالنی مشکل ہو جائے گی اور کیا تعاجب ہے یہ حکومت پر قبضہ کرنے کی نیت سے ہی آج تک ایسی کوشش کرتے رہے ہوں کہ عوام اور خواست سے اچھا سلوک کر کے اپنا شریک کر لے بات ایسی چپتی ہوئی تھی کہ بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی الزام لگا کر ان کو الگ کرنا چاہیے اتفاق نور دین کی علالت زیادہ بڑھ گئی اور چند ہی روز میں اس کا انتقال ہو گیا بدردین حسن اپنے باپ کے گم میں دیوانہ ہو گیا اور ہر وقت اس کو یاد کرتا اور روتا اس عرصے میں بادشاہ نے ایک دوسرے شخص کو وزیر عظم مقرر کر دیا اور ایام ماتم پورے ہونے سے پہلے ہی کہ بدردین حسن کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کا مال و عملہ ضبط کر لیا جائے اس کے باپ کے نمک خواروں میں سے ایک وفادار کاموشی سے آیا اور بدردین حسن سے کہنے لگا کہ اسی وقت کسی طرف نکل جاؤ ورنہ ممکن ہے کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں چنانچہ جس حال میں اس وقت تھا اسی طرح گھر سے نکل آیا اور شہر سے باہر ایک قبرستان میں جا کر پنا لی نور دین نے مرنے سے پہلے اپنا کوئی الحال سنا دیا تھا اور ایک خط بھی شمس الدین کے نام لکھ دیا تھا جس میں کچھ ایسے اشارے تھے کہ جن کو صرف وہی پہچان سکتا تھا وہ بطور تعوید اس کے گلے میں پڑا تھا اور بدن کے کپڑے تھے اس کے سوا کوئی چیز بدردین حسن کے پاس نہیں تھی اتفاقا اس وقت ایک یہودی کہیں باہر سے آ گیا اور بدردین حسن کو اس حال میں دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ یہاں اس حال میں کیوں ہیں بدردین سمجھ گیا کہ اس کو کچھ حال معلوم نہیں اس نے جواب دیا کہ میں نے والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ ناراض ہو رہے تھے کہ میرے پاس نہیں آیا مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ ایسی وقت گھر سے نکلا اور یہاں چلا آیا تو یہودی کہنے لگا کہ آپ کے مال و اسباب آ رہے ہیں ان میں سے فلا مال میں خریبتا ہوں اگر آپ تیار ہوں تو دس ازار دینار منافع اور ایک لاکھ اثر قیمت دینے کو تیار ہوں آپ مجھے تحریر لکھ دیں بدردین حسن کو یہ گنیمت مانوں ہوا چنانچہ اس نے منظور کر لیا اور تحریر لکھ دی یہودی نے نفع کی رقم تو اسی وقت ادا کر دی اور ایک لاکھ روپے کی ہنڈی مصر کے اپنے آرٹھی کے نام دے دی اس کے بعد یہودی چلا گیا اور بدردین حسن وہیں ایک سمت لیٹ گیا اور سو گیا اتفاق ادھر سے ایک جن کا گزر ہوا اور بدردین حسن کو دیکھ کر ٹھیر گیا تھوڑی دیر میں ایک پری آئی اور جن سے کہنے لگی کہ مصر کے وزیر کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے اور بادشاہ نے ناراض ہو کر اس کی شادی ایک کبڑے سائز سے کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ آج ہی رات کو وہ شادی ہونے والی ہے میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ اس نوجوان کو وہاں لے چلو اور کبڑے سائز کے بجائے اس سے شادی کرا دو جن نے منظور کر لیا اور بدردین حسن کو اٹھا کر مصر لے گئے اس وقت کبڑا سائز دولہ بنایا جا رہا تھا شادی کے ہنگامہ کا شور سن کر بدردین جاگا اور حیران لے گیا کہ میں کہاں آیا ہوں قریب ہی تاکہ شور مچا تھا لیکن جن نے اصل واقعہ بتا کر اسے حکم دیا کہ جو کچھ ہم کہیں وہ کرتے رہو جب بارات چلی تو جن نے بدردین کو کبڑے کی دائیں طرف چلنے کا حکم دیا اور ایک اشرفیوں کی تھیری دے دی کہ خوب لٹاؤ یہ ختم نہیں ہوگی بارات وزیر کے مکان پر پہنچی اور مراسل میں نکاح کی آدائیگی کا وقت آیا اسی وقت جن نے قاضی صاحب کو الگ بلا کر اپنی صورت دکھائی خوف کے مارے قریب تھا کہ قاضی صاحب بہوش ہو جائیں لیکن جن نے انہیں تشفی دی اور کہا کہ اس مردود کبڑے کے وجہے تم خاموشی سے وزیر کی لڑکی کا نکاح اس جوان سے پڑ دو قاضی صاحب کامتے ہوئے آ کر بیٹھے اور نکاح خوانی کے وقت آہستہ سے بدردین کی طرف متوجہ ہو کر نکاح پڑ دیا کبڑا دولہ یوں ہی بیٹھا رہا اتنے میں جن نے لوگوں کو دوسری طرف ایسا ڈرائیا کہ ایک ہنگاوہ برپا ہو گیا اور کسی کو یہ پتا نہ چلا کہ نکاح کبڑے کے وجہے بدردین سے ہو گیا جب قدر سکون ہوا اور باقی باراتی رخصت ہو گئے تو دولہ کو ہجلہ اروسی میں طلب کیا گیا کبڑے نے بدردین کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم کیوں باہر نہیں جاتے پری نے بدردین کو سکھا دیا تھا کہ تم کبڑے کی کسی بات کا جواب نہ دینا اور خود ہجلائے اروسی میں چلے جانا کبڑے کا ہم انتظام کر دیں گے چنانچہ بدردین اندر چلا گیا اور جن بلی کی شکل بن کر کبڑے کے سامنے گر آیا پھر گذے کی شکل بن گیا جسے دیکھ کر کبڑے میانڈر گئے پھر ایک گرانڈیل بھینسہ بن کر کبڑے کی طرف چلا کبڑے کے ہوش و ہواس جاتے رہے اور بھاگنے کا ارادہ کیا تو جن پھر آدمی بن کر اس کے سامنے آیا کہنے لگا خبردار جو یہاں سے حرکت کی یا کسی سے تم نے اس واقعے کا ذکر گیا اس کے بعد کبڑے کو الٹا کر کے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا اور آپ گائب ہو گیا کبڑے بھی یہاں تو خوف کی وجہ سے بدسطور دیوار کے سہارے اٹھے کھڑے رہے لیکن بدردین حسن اندر پہنچا کنید اروس تک اس کو لائیں اور پھر وزید زادے کو مبرک بات دے کر رخصت ہو گئیں دلن کو بعد منظر کبڑے کے بجائے ایک بہت حسین نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی بدردین حسن جن اور پری سے کل قصہ معلوم کر چکا تھا بے تکلف دلن کے پاس بیٹ گیا دلن نے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا تھا میری شادی ایک کبڑے سائس سے کی جا رہی ہے بدردین نے اسے آگوش محبت میں لے کر کہا کہ تمہارا کبڑا سائس میں ہی ہوں پھر دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور بدردین نے دلن کو جن اور پری کا واقعہ سنایا اس کے بعد دونوں نے پہلو با پہلو لیٹ کر آرام کیا سونے سے قبل بدردین نے اپنا لباس اتار کر قریب کی ایک کرسی پر رکھ دیا تھا صبح کے قریب جن اور پری نے آپس میں مشہورہ کیا کہ اگر صبح کو بادشاہ نے حال معلوم کر کے اس قریب کو ہلاک کرا دیا تو بہت بری بات ہوگی اس لیے اس نوجوان کو کسی دوسری جگہ پہنچا دینا چاہیے اور قبلے کو تعاقید کر دینی چاہیے کہ وہ اس واقعے کا ذکر نہ کرے اور فورا اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے چنانچہ پہلے تو قبلے کے پاس گئے جو بعد سطور الٹا کھڑا تھا اور اس کو خوب درہ دھمکا کر کہہ دیا کہ اگر کل شام تک تم اس ملک میں نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں اس کے بعد انہوں نے بدردین کو اٹھایا اور دمشقی کی جامعے مسجد کی سیڑھیوں پر لٹا دیا صبح کو جب بدردین کے آنکھ کھڑی اور اپنے آنکھ کو اس حال میں پایا تو بہت حیران ہوا نمازی اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور حال دریافت کرنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں پڑے تھے بدردین نے اپنا کل کا واقعہ سنایا تو لوگوں نے سمجھا کہ گریب کا دماغ خراب ہو گیا ہے عجیب باتیں کرتا ہے پرسوں بسرے میں تھا کل مصر میں شادی ہوئی رات وزیدزادی کے ساتھ سویا اور اب دمشقی کی جامعے مسجد میں آ گیا ہے خود بدردین بھی سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ واقعہ تھا یا خواب جب لوگوں نے زیادہ پریشان کیا تو گریب اٹھ کر ایک طرف چل دیا راستے میں ہلوائی کی دکان تھی اس پر جا کر بیٹھ گیا یہ ہلوائی کسی زمانہ میں ڈاکو رہ چکا تھا اب مدد سے توبہ کر لی تھی اور دکان داری کر کے اپنا گزر سفر گیا کر دا تھا اس نے بھی حال دریافت کیا بدردین ڈرتے ڈرتے سنانے لگا اور کہنے لگا کہ اس سے بیشتر کہ آپ مجھے دیوانہ کرا دے اگر مناسب سمجھے تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی بسرے اور میسر سے تحقیق کر رہا ہے اور اس مدد میں میں آپ کی دکان پر کام کرتا رہوں گا آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں اصلیت ہے یا نہیں حلوائی بہت دانا تھا اس نے اتنی گفتگو سے اندازہ کر لیا کہ یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے وہ بولا کہ بے شک جو کچھ باتیں تم نے کہی ہیں صحیح ہے لیکن میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ تم ان کا کسی سے ذکر نہ کرو کیونکہ لوگ ان کو سمجھ نہیں سکتے اور میں خوشی سے تیار ہوں کہ تم میرے پاس میری اولاد کی طرح رہو میری کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے بدردین نے اس کو گنیمت سمجھا اور وہ حلوائی کے یہاں رہنے لگا ادھر مصر میں جب وزیرزادی بیدار ہوئی اور بدردین کو نہ پایا تو بہت حیران ہوئی لیکن یہ خیال کر کے کاموش ہو گئی کہ شاید یہی کہیں گئے ہوں گے کیونکہ بدردین کا مکمل لباس کرسی پر بچ سطور رکھا تھا اتنے میں ایک کنیز حاضر ہوئی اور ارض کیا کہ آپ کے والد تشریف لاتے ہیں وزیرزادی نے لباس ٹھیک کیا اور عدب سے باپ کے استقبال کو تیار ہو گئی اتنے میں وزیر بارے گم سے دبا ہوا اندر آیا بیٹی نے سلام کیا اور اپنے باپ کے پاؤں کو بوسا دیا وزیر حیران لے گیا کہ لڑکی تو بشاش نظر آتی ہے کہ یہ اتنی گزر گئی ہے کہ کبرے سائز سے شادی ہونے پر بھی خوش ہے آکر وزیر نے بوچھی لیا کہ بیٹی کیا تم اس کبرے سے شادی کر کے مطمئن ہو کیونکہ جہاں تک میں اندازہ کرتا ہوں اس وقت تمہیں کوئی ملال نہیں حالکہ بادشاہ نے جو ظلم کیا ہے میری روح تک میری روح تک اس سے کچل گئی ہے لڑکی نے ہاتھ باندھ کر رز گیا کہ بلوہ قابہ کیسا کبرہ میرے شہر تو ایک بہترین شریف اور صحت مند نوجوان ہیں اور شاید کسی ضرورت سے باہر گئے ہیں یہ ان کا لباس رکھا ہے وہ آ جائیں تو آپ ہی دیکھ لیجئے گا شمستین یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اپنے داماد کو دیکھنے کے لیے بہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کبرہ دیوار سے الٹا لگا ہوا کھڑا ہے وزیر نے اس کو سیدھا کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے وہ کبرہ رونے لگا اور ہاتھ چھوڑ کر بولا کہ مجھے معاف فرمائیے اگر بادشاہ کا باپ بھی کہے تو میں آپ کی صاحب زادی سے شادی کرنا تو در کنار نام بھی نہ لگا پھر اس جن کی زکتی اور دھمکیاں یاد کر کے زاروں قطار رونہ شروع کر دیا اور پار پار وزیر کے پیروں پر پڑتا تھا کہ آپ زندگی بار اس شہر کی طرف مو نہیں کروں گا بس اب آپ میری خطا معاف کر دیجئے ورنہ وہ جن مجھے مار ڈالے گا اور میں ابھی شہر چھوڑ دیتا لیکن وہ ظالم حکم دے گیا ہے کہ سورج نکلنے تک تو اس جگہ سے ہلا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا وزیر کبرے کی باقواس سنگا اور بھی محتجب ہوا اور ایک گلام کو ملا کر حکم دیا کہ اس مردود کو یہاں سے نکال دو چنانچہ کبرے کو نکال دیا گیا وزیر پھر بیٹی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارے شہر آئے لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں میرے پیدار ہونے سے پہلے ہی وہ کہیں جلے گئے پھر مجھے کچھ معلوم نہیں یہ ان کا لباس رکھا ہے وزیر نے لباس کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں سے اتفاقن ووطویت سے نکل پڑا جو بدردین کے والد نے بتو رکھاتا پنے بھائی شمس دین کو لکھا تھا شمس دین نے اس کو کھول کر پڑا اور کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑا رہا پھر حسکر اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ واقعی تم سچ کہتی تھی لیکن میں خوش ہوں کہ تمہارا شہر میرے گمشدہ بھائی کا لڑکا اور میرا عزید ترین بھتیجہ ہے وزید ذاتی یہ سن کر اور بھی خوش ہوئی اور اس نے باپ سے جنوں پری کا وہ قصہ بھی بیان کر دیا جو بدردین نے اس کو سنایا تھا وزیر کہنے لگا کہ بیٹی وہی جن تمہارے شہر کو کسی اور جگہ لے گیا ہے خدا پر بھروسہ رکھو جس نے تمہیں اس مردود کبرے سے نجات دی وہ میرے پیارے بھتیجوں کو بھی ملا دے گا وزیر نے اس واقعے کو بالکل پوشیدہ رکھا بدردین کا لبات اٹھا کر احتیاط سے رکھوا دیا اور خاموشی سے اس کی تلاش شروع کرا دی چند روز بعد بادشاہ کا گصہ بھی جاتا رہا اس نے شمس دین کو بلا کر اس کا قطور معاف کر دیا اور بعد سطور عوضہ وزارت پر بحال کر دیا اس وقت شمس دین نے لڑکی کی شادی کا مکمل قصہ بادشاہ کو بتایا بادشاہ یہ واقعہ سن کر بہت خوش ہوا اور چاروں طرف قاسد روانہ کیے کہ جہاں کئی بدردین کا یہ نشان ملے دھون کر لاؤ لیکن نو ماہاں گزر گئے اور بدردین کا کہیں بتانا چلا وزیر زادی کے یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا اس کا نام عجب رکھا گیا نانا نے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام کیا لیکن زیادہ پیار و محبت کی وجہ سے بہت شریر ہو گیا تھا اور اپنے ہم سبق لڑکوں کو اکثر پریشان کیا کرتا تھا ایک روز لڑکوں نے مشورہ کیا کہ اس کو شرمندہ کرنا چاہیے تک کہ ہی شرارت کرنا بند کر دی چنانچہ جب سب لڑکے اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے او ایک نیا کھیل کھیلیں اس میں پہلے ہر لڑکا اپنے باپ کا نام بتائے گا اور کسی کو معلوم نہ ہو تو اس کو نہیں کھلائیں گے چنانچہ لڑکوں نے اپنے اپنے باپوں کا نام بتایا جب عجب کا نمبر آیا تو اس نے اپنے باپ کا نام شمس دین بتایا لڑکے ہنس پڑے اور کہا وہ تمہارا نانا ہے باپ کا نام بتاؤ عجب بہت شرمندہ ہوا اور روتا ہوا استاد کے پاس آیا استاد نے قصہ سن کر کہا کہ واقعی تمہارے باپ کا نام تو کوئی نہیں جانتا عجب نے گھر جا کر ماں سے سب واقعہ بیان کیا وہ بھی اپنے شوہر کو یاد کر کے بہت روئی کہ میں بہت جلد تمہارے اببا کو بلاؤں گی شان کو شمس دین آیا تو بیٹی نے واقعہ سنایا شمس دین بہت پریشان ہوا اور خیال کیا کہ اب آبرو میں فرق کا رہا ہے چنانچہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور داماد کی تلاش میں جانے کے لیے دس ماہ کی رخصت مانگی بادشاہ نے باقشی اجازت دے دی اور قربو جوار کے بادشاہوں کو خطوط لکھوا دیئے کہ میرا وزیر ایک کام کے سلسلے میں آ رہا ہے جو کچھ ممکن ہو اس کی امداد کی جائے یہ گویا مجھ پر ذاتی احسان ہوگا شمس دین نے سامان سفر تیار کیا اور اپنی بیٹی اور نواسے کو لے کر بدردین کی تلاش میں نکدا اور سفر کی پہلی منزل دمشق تھی وہاں پہنچ کر شمس دین نے بھتیجے کی تلاش میں آدمی چھوڑ دیئے ایک روز اجب اپنے اتعلیق کے ساتھ دمشق کے بازان میں سہر کو نکلا اور اتفاقا اسی دکان کے سامنے نکلا جس میں بدردین حلوائی کام کرتا تھا پہلا حلوائی مار چکا تھا اور اب بدردین ہی اس کے کاروبار کا مالک تھا بدردین نے اجب کو دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا تو بے اکتیار اس کی طرف کھیج گیا دکان سے اٹھ کر ان کے قریب گیا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ میری دکان پر قدم رنجا فرمائیے اور کچھ نوش کیجئے اجب کے اتعلیق نے انکار کیا اور کہا کہ یہ بڑے آدمی کا لڑکا ہے میں اس کو بازار میں کھانے کی اجازت نہیں دے سکتا حلوائی بدردین نے بہت اسرار کیا تو اجب کہنے لگا کہ میں ضرور اس کی دعوت منظور کروں گا کچھ کیوں نہ ہو اور اتعلیق مجبور ہو گیا اور دونوں بدردین حسن کے ساتھ اس کی دکان پر آ گئے بدردین نے بہت عزاز سے ان کو بٹھایا اور بہترین کلفی بنا کر پیش کی اجب اور اس کے استاد نے کھا کر بہت تعریف کی بدردین نے کہا کہ اس قسم کی کلفی میری والدہ اور میرے والد کے سوا کوئی نہیں بناتا اس کے بعد استاد اور عجب چلنے لگے تو بدردین نے باعث رات درخواست کی کہ کل دوبارہ ضرور تشریف لائیے گا استاد شاگرد وہاں سے اٹھ کر اپنی جائے قیام پر واپس آ گئے تین دن ان لوگوں کا قیام رہا لیکن پھر دوبارہ شہر جانے کا اتفاق نہ ہوا اور جو آدمی بدردین کی تلاش میں بھیجے گئے تھے وہ بھی ناکام واپس آ گئے تو شمستین نے بسرہ کا رکھ کیا وہاں پہنچ کر شاہی مصر کا خط پیش کیا شاہی بسرہ نے بہت عزاز و اکرام سے بٹھایا اور خط پڑھ کر کہنے لگا کہ افسوس ہے میرا وزیر نوردین پچیس سال ہوئے انتقال کر چکا ہے لیکن مرہوم کی بیوی بے شک یہاں رہتی ہے شمستین درباز سے اٹھ کر اپنی بھاوج کے پاس گیا اور کل واقعہ بیان کر کے عجب پیش کیا بدردین کی والدہ پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی بھار بھار سینے سے لگاتی اور زار زار روتی اور کہتی کہ خدا کا شکر ہے میرا بدردین زندہ ہے اور آج اللہ نے میرا پوتا بھی میرے پاس بھیج دیا اس کے بعد شمستین پھر دمشق واپس آیا اور اپنی بھاوج جیانے بدردین کی والدہ کو بھی اپنے ساتھ لیتا آیا شمستین نے سب سے کہہ دیا تھا کہ جو کچھ خرید و فروخت کرنی ہو کر لو کل یہاں سے کوچھ ہوگا سب لوگ بازار چلے گئے عجب بھی اپنے استاد کے ساتھ سیر کرتا ہوا بدردین کی دکان کے سامنے سے گدرا بدردین تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا دونوں کو باعث رار دکان پر لائیا اور بہت خاتے مدارت کی اور پھر بہترین گلفی بنا کر بیش گئی شام کو سب واپس آ گئے بدردین کی والدہ ہر وقت بوتے پر جان نصار کرتی تھی آج اس نے بڑے احتمام سے ان کے لیے کلفی بنائی اور رات کو کھانے پر عجب کو دی عجب کی طبیعت سیر تھی لیکن دادی کے اسرار پر کھانے لگا اور تھوڑی کہا کر چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ دادی اماں آج میں نے بازار میں ایک ہلوائی کی دکان پر کلفی کھائی تھی دادی یہ سن کر چونکی پہلے تو اطالیک کو بلا کا سخت سست کہا کہ تم میرے بیٹے کو بازار میں کھلاتے ہو اطالیک نے عذر کیا کہ وہ ہلوائی اتنا اسرار کر رہا تھا کہ ہم انکار نہ کر سکے اس لئے مجبوراً یہ گلتی ہو گئی اس کے بعد بدردین کے والدہ نے ایک غلام کے ہاتھ اس دکان سے کلفیہ مانگا کر کھائیں تو حیران رہ گئی اس وقت شمس دین کو بلا کر انہوں نے سب واقعہ بتایا اور کہا کہ تم اس ہلوائی کو بلاو کلفیہ میرے بیٹے بدردین کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا چنانچہ شمس دین نے حاکم دمشق سے امداد لے کر بدردین کو گرفتار کرا کے اپنے قیام گاہ پر بلایا پردے سے عجب کی ماں اور دادی نے دیکھ کر بہچان دیا اور شمس دین کو اطلاع کر دی کہ یہی بدردین ہے شمس دین نے اس کو کھیمے میں ترب کیا اور نہایت گھسے کی حالت میں پوچھا کہ یہ تمہارے دکان کی گلفیاں ہیں بدردین نے کہا جی ہاں لیکن آخر میرا کسور کیا ہے جو گرفتار کر لیا گیا ہوں شمس دین نے کہا کہ یہ نہایت خراب کلفیاں ہیں اور ان کو کھا کر میرے کئی عزیز بیمار ہو گئے ہیں اس لئے تمہیں اس کی سزا ضرور دی جائے گی بدردین کی ماں بیتاب تھی کہ بیٹے کو سینے سے لگا لو بیوی بھی چاہتی تھی کہ شوہر سے مینو لیکن شمس دین نے دونوں کو سمجھایا کہ اگر دفعہ تن اس کو اتنی مصرحت حاصل ہوگی تو شاید وہ خوشی سے مار نہ جائے چنانچہ وہ دونوں خاموش ہو گئی اس کے بعد بدردین کو ایک صندوق میں بند کر کے ساتھ لیا اور سب ہسی خوشی مصر کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں صندوق کھول کر کھانا پانی دیا جاتا رہا اور سب گلاموں کو تاقید کی تھی کہ اس سے کوئی برا سلوک نہ کرے سفر کرتے ہوئے سب لوگ مصر پہنچے تو ایک شام کو شمس دین نے بدردین کو بلیا اور کہنے لگا اب تمہیں ستا ملنی چاہیے اور میں تمہارا قصور کسی طرح معاف نہیں کروں گا اس کے بعد گلام کو حکم دیا کہ سولی تیار کراؤ تک کہ اس کو آج ہی شب کو سولی چڑھا دیا جائے یہ سن کر بدردین کا خون کھشک ہو گیا گلام اس کو لے گئے اور پھر صندوق میں بند کر دیا اس کے بعد یہ کافلہ شمس دین کے مکان پر آ گیا آتے ہی شمس دین نے بیٹی کو حکم دیا کہ اسی طرح ہجلائے اروسی تیار کر دو اور بدردین کے کپڑے وہیں کرسی پر رکھ دو اور جب بدردین آئے تو اس پر قطن یہ ظاہر نہ ہو کہ دس سال تک غیر حاضر رہا ہے بلکہ اس کو یہی کہو کہ گویا ابھی وہ رات ختم نہیں ہوئی ہے جس میں نکاح ہوا تھا چنانچہ وزیرزادی نے کل انتظامات مکمل کیے اور خود دلن بن کر بیٹھ گئی اس کے بعد بدردین کو صندوق سے نکال کر ہجلائے اروسی میں پہنچا دیا لیکن سولی کے نام سے اس کے ہوش و حواظ قراب ہو رہے تھے کمرے میں آ کر حیران حیران دیکھنے لگا وزیرزادی اٹھی اور بڑے پیاروں محبت پھرے لیچے میں اس سے کہنے لگی کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں بڑی دیسے آپ کا انتظار کر رہی ہوں آپ کہاں چلے گئے تھے بدردین نے دیکھا کہ وہی اروسی کمرہ ہے وہ دلن ہے وہی سازو سامان ہے حتیٰ کہ دس سال پہلے والے میرے کپڑے بھی اسی طرح کرسی پر رکھے ہیں گویا میں نے ابھی اتا رہے ہیں بدردین پریشان ہو کر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں وزیرزادی نے ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھیجتے ہوئے کہا کہ آپ جاگ رہے ہیں لیکن مجھے تعاجب ہے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں بدردین نے اپنا دمشقی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر پڑا ہونا لوگوں کا دیوانہ کہہ کر پریشان کرنا حلوائی بننا کلفیاں خراب ہونے کے جرم میں گرفتار ہونا ایک ہفتے تک صندوق میں بند رہنا پھر فاسی کا حکم ملنا کل واقعات اس کو سنائے وزیرزادی ہس کر کہنے لگی یہ شاید آپ نے خواب دیکھا ہے اور اسی لئے ایسی پریشانی کی باتیں کر رہے ہیں اتنے میں شمستین نے آ گیا بدردین نے گھبرا کر کہا بدردین نے گھبرا کر کہا آپ نے ہی تو سولی کا حکم دیا تھا شمستین یہ سن کر ہس پڑا اور بدردین کو سینے سے رگا کر خوب پیار کیا اور کہنے لگا کہ عزیز میں تمہارا وہی چچا ہوں جس کا قصہ تمہیں تمہارے والد نے چنایا تھا بڑی محنت اور مشاکت کے بعد تلاش کر کے تمہیں دمشق سے لائیا ہوں اگر وہیں سب حال ظاہر کر دیتا تو ممکن تھا کہ تمہیں اتنی خوشی دفعہ تن برداشت نہ کر سکتی تمہاری والدہ میرے ساتھ آ گئی ہے اور انقریب تم سے ملے گی وہ لڑکا جس کو دمشق میں تم نے کلفیاں کھلائی تھی تمہارا ہی لڑکا ہے پھر شمستین نے عجب اور بدردین کی والدہ کو بلایا اور سب بچڑے ہوئے ملے صبح کو شمستین نے سب واقعات بادشاہ کو سنائے بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ کل واقعات لے کر شاہی کتب کھانے میں رکھے جائے جعفر وزیر نے یہ کہانی سنا کر خریفہ سے درخواست کی کہ گلام کے قصور ماف کر دیا جائے سنانچہ خریفہ نے اس کو چھوڑ دیا تھا ایک کرنیز عطا کی اور سب کو رکھست کر دیا اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا عصہ بن جائے تک کہ ہماری آنے والی کہانیوں کی نوڈیفکیشن آپ کو بہت آسانی ملا گئے ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بھان